اسلام علیکم فرینڈز ویلیکم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اڈوانس ٹیچن میں دوستو یہ اسکول سرور سیز کا پارٹ تھرٹی ہے اس میں ہم کراس جوائن کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اسکول سرور میں وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو فرینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اسکول سرور میں یہ دیفرنٹ طرح کے جو ہے وہ جوائنز ہوتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ تین جوائنز کو ڈسکس کر لیا ہے ڈیٹیلز میں تو اس ویڈیو میں ہم کراس جوائن کیا ہوتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کراس جوائن کیسے کرتے ہیں ہم دو ٹیبلز و کرنے سے کیا ہوتا ہے مان لیجے ہمارے پاس یہ ایک سٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ایک اڈریس کا ٹیبل ہے جہاں پر اڈریس کا انفرمیشن ٹیبل ہے اور سٹوڈنٹ کی ڈیٹیلز ہمارے پاس تھے اب اگر ہم اس کو ڈیٹیلز کرتے ہیں اس میں پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی اس میں میں اپ کو انہر جویں لیفٹ جویں اور رائٹ جویں بتائے تھے اس میں کیا ہوتا تھا جب ہم دو ٹیبلز کو لنک کرتے تھے ہے تو ہمیں فورن کی اور сами کی کی مطلب لینا پڑتی تھی ایک تیبل میں فورن کی سٹ کنا پڑتی تھا اور دوسرے میں primary کی سٹ کرنا پڑتی تھی اور فورن کی کو ہم primary کی کے ساتھ لنک کرتے تھے دو ٹیبل puppies کو جوائن کرنے کے لئے لیکن دو جب ہم cross join use کرتے ہیں تو اس میں بالکل اس طرح کا کوئی case نہیں ہے primary کی فورن کی والا یہ کیا کرتا ہے یہ combination بناتا ہے record کے کمبینیشن کیسے بناتا ہے وہ دیکھیں اگر ہمارے پاس اب دیکھیں ان پر ہم cross کو یوز کرتا ہوں اگر میں اس پر تو یہ دیکھیں جو آئیڈی 1 ہے یہ کیا کرے گا اس کا پہلے اس کے ساتھ کمبینیشن منائے گا پھر جو ہمارے پاس دوسری آئیڈی ہے yd number 2 اس کا بھی اس کے ساتھ کمبینیشن منائے گا تیسرا جو ہے اس کا بھی اس کے ساتھ کمبینیشن منائے گا ایسے فورس نمبر پہ جو ہے مراف وہ بھی اس کے ساتھ پہلے والے کے کمبینیشن منائے گا مطلب ان چاروں لی کارڈ کا پہلے اس والی آئی ڈی کا دوسرے ٹیبل کا جو بھی پہلے والی آئی ڈی ہوگی اس کے ساتھ کمبینیشن بنائے گا پھر ان چاروں کا اس کی نیکسٹ والی جو بھی ہوگی اس کے ساتھ کمبینیشن بنائے گا ایسے سیم تو سیم کیوری میں ہمیں یہ ریزلٹ لائے دے گا ان کی ویلیو ڈبلیکیٹ ویلیو تو یہ کہ کرے گا یہ نیکسٹ جو ہے پھر ان چاروں نے کارڈ کا جو ہماری تیسری والی آئی ڈی ہے اس کے ساتھ کمبینیشن بنائے گا ان چاروں کا اس فورت والی کے ساتھ کمبینیشن بنائے گا تو ایسے ہمارے پاس اگر چار سٹوڈنٹس ہیں تو چار ہی اڈریس ہیں فور ملٹی بلائبہ فور کتنے بنیں گے سولہ کمبینیشن بنیں گے ہمارے پاس سکسٹین کمبینیشن بنیں گے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اگر ہم کروس جوائن ان دونوں ٹیبلوں کو کرتے تو ہمارے پاس کس طرح کا ریزلٹ آئے گا دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو چار سٹوڈنٹ ہے جو چار ریکارڈ ہے ہمارے پاس ان کو پہلے والی جو سٹی ہے نا اس کے ساتھ کمبینیشن بنائے گا بلکل اسی طرح اسی طرح آپ کو کیوری ریزلٹ لا کے دیے گی پہلے چاروں کا پہلے والی آئی ڈی کے ساتھ کمبینیشن پھر ان پہلے چاروں کا دوسرے والی آئی ڈی کے ساتھ کمبینیشن بنیں گا پھر ایسے ہمارا نیکسٹ جو ہے ان چاروں کا یہ آپ کو کمبینیشن ہی بنا کے دیتا ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہے یہاں پہ یہ الگ الگ ٹیبل نہیں بنا کے دوں گا یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بنائیں یہ ایک ہی ایسے جو ہے وہ ایڈنگ دے گا ایڈر سیٹ کرے گا اس کے بعد یہ ساری ریکارڈ اس کے نیچے آئیں گے ایک ہی جو ہے ونڈو میں آپ کو شکر آئے گا یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ایسے کمبینیشن دنتے ہیں پہلے چاروں کا پھر ایسے چاروں کا دوسرے کے ساتھ پھر چاروں کا تیسرے کے ساتھ ایسے ہی پہلے پھر جو چاروں کا نیکسٹ آئیڈی کے ساتھ تو توٹل ہمارے پاس آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں سکسٹین کمبینیشن بنے ہیں چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اسکل سرور میں کراس جوائن کو لکھتے کیسے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ کراس جوائن کا سنٹیکس ہے لکھنے کا سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سیلیکٹ کولمز جن دو ٹیبلوں کو کراس جوائن کر رہے ہیں ان دونوں ٹیبلوں میں سے کون سے کولمز آپ نے لانے ہے یا سارا ہی اگر ڈیٹا لانا چاہ رہے ہیں تو آپ ادھر سٹار بھی پاسکا سکتے ہیں اگر کچھ کولمز دینے ہیں تو آپ کومہ سیپریٹر کر کے ان کولمز کے نیم دیں گے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے پہلے ٹیبل کا نیم آپ کا جو پہلا ٹیبل ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کراس جوائن اس کے بعد دوسرا ٹیبل کا نیم یہ ان دونوں کو کراس کر کے کمبینیشن بنا کے آپ کو دے گا بیسکلی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس کراس جوائن کا زیادہ کوئی اتنا یوز نہیں ہے زیادہ جو یوز ہوتے ہیں وہ مارے پاس سینر جوائن لیفٹ جوائن اور رائٹ جوائن جو میں نے آپ کو پیشلی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں بتایا ہے وہ ان کا زیادہ جوز ہوتا ہے چلی اب اسکل سرور کو اپن کر لیتا ہوں اور آپ کو اس کا پینکون کر کر کے دکھاتا ہوں اے doctrine میں نے اسکل سرور کو اپن کر لیا دیکھ سکتے ہیں اس کو دو ٹیبلز ہیں ایک سٹیڈونٹ اور ایک ڈریس ہم ان دونوں ٹیبلوں پہ کام کریں گے اور بھی ہمارے پاس ہے لیکن ہم ان دونوں ٹیبلوں پہ کام کریں گے سب سے پہلے میں نیو کری پہ کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ان دونوں ٹیبل понял میں ڈیٹا کون سا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمارا ٹیبل ہے جی سٹوڈنٹ میں لکھوں کہ ادھر سٹار فرام آگے ہمارے ٹیبل کا نیم کیا ہے جی سٹوڈنٹ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہے چلوں یہاں بھی آپ نے ڈیٹا بیس لازمی سلیکٹ کرنی ہے جس ڈیٹا بیس میں آپ کے ٹیبل ہے ایک جیور کرتا ہوں اس میں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں فائف ریکارڈ ہیں ٹھیک ہے جی ایسے میں ایک نیو ونڈو اور اوپن کر لیتا ہوں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے پاس دوسرا جو ہمارا ٹیبل ہے جس کے ساتھ ہم کراس جوائننگ کریں گے اس میں کیا ریکارڈ ہے وہ اس کا نام اڈریس ہے تو میں لکھوں گا سلیکٹ سٹار فرام ہمارے ٹیبل کا نیم ہے جی اڈریس تو میں اڈریس دوں گا اس میں بھی آپ کو ایک دیکھا دیتا ہوں اس میں ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے پاس جناب فور ریکارڈ ہے دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ فور سٹی سیو ہے یہ ان کی آئی ڈی ہے اب ان دونوں ٹیبل کو جب میں جوائنن کروں گا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں فور یہ ہے اور ہمارے پاس فائف یہ ریکارڈ ہے فور ملٹیپلائی بائی سوری فائف ملٹیپلائی بائی فور کے دینہوں تیٹھوانٹی ہمارے پاس 20 کمبینیشن بنائے گا دیکھا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ پہلے ان پانچوں کا ہمارے پاس جو اڈریس میں پہلے والی آئی ڈی ہے اس کے ساتھ کمبینیشن بنائے گا پھر ان پانچوں کا ہماری یہ والی آئی ڈی کے ساتھ کمبینیشن بنائے گا ایسے سون ان دونوں کے ساتھ بھی کمبینیشن بنائے گا چلے میں ایک نیو ونڈو اور اوپن کر لیتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو جوائنگ کر کے کراس جوائنگ کو یوز کرنا بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں لکھوں گا سلیکٹ ابھی میں دونوں کو تیبل کرنا تمہارا دیٹا سلیکٹ کرنا چاہیان رہا تو میں ازا ٹار لکھوں گا نیو اس کے پاس رمز پہلے تیبل کی نام ہمارا کے ہے اسکرومین ایک اس کی اچھ آئییں میں اس اس کی اچھتے کرنا ہے اس کو عمل کو رائے کرنے کس کا ساتھ کرنا ہے ہم نے اڈریس کے ساتھ ٹھیک ہی اب اس کو میں اس وقت کرتا ہوں آپ کا سامنے یہ دیکھے ہمارے پاس جب میرا ایک خیلی نمبر Mazy یہ سیریل نمبر چل رہا ہے پہلے اس نے پہلے پانچ ریکارڈ پکڑے یہ دیکھیں ان کے کس کے ساتھ پہلی والی آئیڈی کے ساتھ کمبینیشن بنا دیا ایسے ہی نیکسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ ریکارڈ پکڑے دوسری والی آئیڈی کے ساتھ اس نے کمبینیشن بنا دیا ایسے سو ہون ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں برونٹی ریکارڈ بنیں گے کمبینیشن بنیں گے تو یہ بیسکلی آپ کو بتا دوں یہ کیا کرتا ہے صرف کمبینیشن بنا گیا دیتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کا زیادہ کو یوز نہیں ہے اب دیکھیں یہ سارے کولمز آ رہے ہیں میں کچھ سپیسیوک سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں میں کہا کروں گا یہ ادھر ان کے نیم لکھوں گا آئی ڈی نیم اور ایج اور سیٹی کو ہی سیلیکٹ کروں تو میں کہا کروں گا اب میں اس سٹوڈن والے ٹیبل کو ایک الائی سیٹ کر دیتا ہوں دینکوں میں ملتین کروں گا کہ ہوں اس سب سے پہلے اس اس کے بعد آئے اس کے بعد آئے ہوں وقائل ہم ٹیبل میں یہ نیم گہ點 کا جات دیا ہوں تو ملتین بی 오랜만 کی آپ کو کچھ رہا ہوں یہ ملتین صرف عوات خادم یہ چاہتیں سارا نہیں لائے گا چلی ایک جگوٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہی والے جو ہے وہ columns لے کے ہے تو ایسے جو ہے وہ آپ اس کو specific column جو ہے وہ وہ بھی select کر سکتے ہیں ایسے آپ یہ جو آپ کے پاس اوپر columns آ رہے ہیں ان کا بھی آپ nameset کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک کا name کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس جو یہ name والا column ہے یہ والا جیسے ادھر میں کہہ دیتا ہوں جناب کے اس لے کے allies اس کا میں nameset کر دیتا ہوں capital N میں صرف اس کا capital N set کیا ایسے آپ سب ہی کا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک کا ہی کہہ دکھایا ابھی میں اس کو execute کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ temporary name اس نے name دیکھیں name کا N capital کر کے یہ جو میں نے نام ایدھر supply کیا وہ دے دیا اب اس کو آپ student name بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں student name کر دیا اب دیکھیں اگر تو دونوں name کے درمیان میں space آ رہی ہو تو آپ نے یہ single quotes میں دینا ہوگا ہے آپ اس کو single quotes میں دیں ایسے اب یہ student name لکھائے گا اس name کی جگہا پہ یہ دیکھیں student name لکھا رہا ہے تو ایسے آپ اس کو ایک temporary name بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے دیا ہے آپ کے سامنے سب ہی کو کسی ہر کولم کو آپ temporary name دے سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو last پہ بتاتا چلوں اگر آپ cross join نہیں بھی لکھتے تو آپ simple یہاں پہ comma ڈال لیں یہ والا تو بھی same ہی کام کرے گا میں execute کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہی کام کر رہا ہے cross join لکھ دیں گے تب بھی ٹھیک ہے نہیں لکھوں تو یہ ڈال دیں گے کمہ تب بھی ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں فرینڈ اتنے ہی thanks for watching دوستوں میل کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like اور share کرنا مت بولنا اور اگر آپ ایسے ہی regular update جاتے ہو تو میرے youtube channel advance teaching کو subscribe کرنا مت بولنا تو دوستوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ